محبت قربانی مانگتی ہے لیکن میرے بھائی نے جیسی قربانی دی اس کی مثال نہیں ملتی ہما ہمارے پڑوس میں رہتی تھی وہ تقریب روز ہی ہمارے گھر آ جاتی اور میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگتی تب ہی مجھے وہ اور بھی بھانے لگی ایک روز وہ میرے بچوں کے کچھ کپڑے جن کی سلائی کہیں کہیں سے کھل گئی تھی سی رہی تھی کہ میر ابے افتخار آ گیا وہ مجھ سے دو برس چھوٹا تھا ہما کو سلائی کرتے دیکھ کر بھائی نے مجھ سے کہا بجو میری قمیز کی آستین ذرا سا آدھر گئی ہے اس لڑکی سے کہو سلائی لگا دے ٹھیک ہے تم اندر جاؤ اور قمیز اتار کر مجھے دو میں ابھی سلائی لگو دیتی ہوں بھائی نے ایسا ہی کیا کف سے تھوڑی سی آستین الفہ دیل گئی تھی ہما نے ایک منٹ میں ہی ٹھیک کر کے دے دی افتخار قمیز پہن کر باہر آیا اور ہما کا شکریہ ادا کیا لیکن اس لڑکی نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا بلکہ مشین پر جھکی سلائی کرنے میں مہور ہی افتخار اپنا سا منح لے کر چلا گیا لیکن اب وہ روز میرے گھر کے چکر لگانے لگا حالانکہ پہلے تو ہفتہ دس دن بعد آتا تھا ایک دن وہ آیا تو ہما کو موجود دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا جیسے اس کی مراد برائی ہو افتخار نے اس کو متوجہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی مگر وہ متوجہ نہ ہوئی تب اس نے مجھ کو مجبور کیا کہ کسی طرح اس کی ہما سے بات کرا دوں کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نے کہا بھئیہ یہ کام آسان نہیں ہوتے پھر بھی کوشش کروں گی اگلے روز افتخار پھر شام کے وقت آیا کیونکہ ہما بھی اکثر شام کو آتی تھی میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہما سے بات کی تھی مگر وہ بگڑ گئی کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنے آتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بھائی صاحب مجھ سے عشق فرمانے لگیں مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی میں نے ہم سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا پیغام دیا ہے تو کیا برا کیا ہے شادی کا پیغام دینا عزت کی بات ہوتی ہے اس میں برائی والی تو کوئی بات نہیں اس نے کہا کہ یہ برائی والی بات نہیں لیکن شادی کا پیغام لڑکی کو نہیں اس کے والدین کو دیا جاتا ہے ہما کا موڈ آف دیکھ کر میں نے بھائی کو سمجھایا کہ تم اس لڑکی کا خیال چھوڑ دو لیکن افتخار نے میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں لیا بلکہ ایک پرچے پر یہ لکھ کر اسے دے دیا کہ کہ تم اپنے ہاتھ سے ہاں آؤں نہ لکھ کر جواب دے دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ہر آدھ گھنٹے میں تم کو ایک پرچہ لکھ کر جواب مانتار ہوں گا یہاں تک کہ تم تنگ آ کر کوئی تو جواب دوگی تب میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا اور پھر بھی تم کو تنگ کروں گا نہ تمہارے سامنے اوہے گا اس کی تحریر نے اثر کیا اور ہما میرے گھر آ گئی اس نے مجھ سے کہا کہ اسے میرے بھائی افتخار کا رشتہ منظور ہے بزرگوں کے ذریعے بات چلائیں اگر میرے والدین مان گئے مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا ہفتے بعد میں والدہ کے ہمراہ ہما کے گھر گئی یوں بات پکی ہو گئی اب افتخار میرے گھر آتا وہ بھی آ جاتی دونوں آپس میں بات کرتے تھے افتخار اور ہما ابھی پڑ رہے تھے تب ہی ان کی شادی ہیں کافی وقت تھا مگر ان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی تھی لگتا تھا ایک دوسرے سے دوری بہت کھلتی تھی تاہم دونوں کی ملاقات کبھی تنہائی میں نہ ہوئی وہ میرے سامنے بات چیت کر لیتے تھے ان کا یہ سلسلہ ایک سال چلا وہ بھی میرے گھر اور میرے روبرو ایک دن ہما آئی تو کچھ اداس اور پریشان تھی میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی افتخار سے کچھ ضروری بات کرنا ہے ان کو بلوا دیں ایسی کیا بات ہے جو اسی سے کوہنی ہے وہ خاموش ہو گئی میں نے بیٹے کو بھیج کر بھیج کر بھیج کو گھر بلوا لیا اس دورانامہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط میرے ہاتھ میں تھما دیا جسے پڑ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی بھیج نے آ کر پوچھا بجیا کیوں بلوایا ہے خیر تو ہے میر الہجابو جھل تھا افتخار کو شک پڑ گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے بھئیہ اس کو تم سے کوئی کام ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہما تم سے بے وفائی کی مرتقب ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اب مشکل میں پھنس گئی ہے یہ سن کر بھائی کے چہرے پر مردنی چھا گئی میں نے جب بھائی کو ہما کا اصل مسئلہ بتایا تو اس کے کان سلد علف آٹھ ہے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہما سے تو بلکل بھی ایسی امید نہ تھی سخت سردی میں بھی یوں لگا جیسے میرے بھائی پر ہزاروں سورج گر پڑے ہوں اس کا وجود ایک دہتی ہوئی بھٹی بن گیا تھا میں نے اپنے بھائی کی حالت غیر دیکھی تو گھبرا گئے دوڑ کر پانی لائی اور اس کو پلائیا لیکن ہلک سے تو ایک گھونٹ پانی نہیں اتر رہا تھا وہ اتنی گھٹن محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے سانس کی نالی بند ہوتی جا رہی ہو میں نے کہا وہ اپنے کے پر بہت ہی شرم سار ہے اور تم سے مدد چا رہی ہے ورنہ جیتے جی مر جائے گی تو مر جانے دو میں اس کی کیا مدد کر سکتوں ہوں کہ چھوڑا ہے اس نے میرے پاس بہت ناز تھا مجھے اس کی محبت پر فخر کیا کرتا تھا اس کی وفا اور پاکیزگی پر اپنے اب سے بڑھ کر میں نے اس کو چاہا اپنی شریک حیات سمجھ کر اتنی عزت سے بات کرتا تھا کہ کبھی اس کے آنچل کو اپنی انگلی سے چھواتک نہیں اور یہ انام دیا ہے اس نے مجھے ہما بھائی کو غصے میں دیکھ کر چلی گئی لیکن افتخار کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور اب وہ ایک قدم بھی چل نہیں پائے گا جاتے جاتے میں نے ہما کا خط افتخار کی جیب میں ڈال دیا وہ منتیں کر کے گئی تھی کہ میں یہ خط کسی طرح افتخار کو پہنچا دوں خط میں ہما نے بھائی سے مدد مانگی تھی لیکن وہ کس سے مدد مانگتا ان تھا جو مدد کرتا میرے بھائی عزت ہی نہیں بھائی گھر گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گیا آج منگیتر نے اتنا بہت خم لگا آتھا کہ وہ اپنا مردوں والا حوصلہ کھو بیٹھا تھا ہما کے خط نے اس کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا آہ ہما یہ تم نے کیا کیا کس جرم کی سزا دی ہے مجھے تم نے وہ فریاد کرتا رہا اگلے دن دکان پر نہ گیا تو شکیب نے بلوہ بھیجا کے آئے کیوں نہیں نہ آنے کی وجہ دریافت کرنے پر بھائی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ کپڑے سوچا کہ اس کو کیسے کہوں کہ اب کمانے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی دولت کماؤ ہے تو کس کے لیے شکیب بھائی افتخار کی پریشانی بھامپ گیا اور بولا کیا ہما سے جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ ناراض ہو گئی ہے شکیب نہ صرف بزنس پارٹنر تھا بلکہ بھائیہ کا بچپن کا دوست اور غم گسار بھی تھا بلہ تا مل بھائی نے اس کو سارا حال سنا دیا بات کرتے ہوئے میرے بھائی کی آنکھیں ان سوہے سے لبریز تھیں شکیب نے دلاسہ دیا دیر تک سمجھاتا رہا مگر بھائی کے پلے کچھ نہ پڑا وہ آدھے دن میں ہی دکان سے واپس چلا آیا دوسرے روز دکان پر جاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کسی کی کار سے ٹکرا گئی پھر خبر نہ رہی کہ کیا ہوا خوش آیا تو کیچڑ میں پڑا ہوا تھا لوگوں نے اٹھایا اور گھر تک پہنچایا شکیب حالت پوچھنے آیا ابھی افتخار بھائی کی حالت نہ سمجھلی تھی اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی دوست کو اسی حالت میں ہما کا خط دے دیا اس نے خط پڑا اور پھر بھائیہ کو سلا دیا دو دن وہ سوتا رہا اور جب جاگا تو موت کا سا جھٹکا لگا طبیعت میں کسل مندی اپنی انتہا کو تھی اس نے شکیب کو بلوایا آج وہ قدرے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار تھا چاہتا تھا کوئی حل نکل آئے دوست سے مشورہ کیا اس نے کہا میں نے خط پڑا ہے اس نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے لیکن خود سے بھی کچھ کم دشمنی نہیں کی ہے اب اسے اگر کچھ امید ہے تو وہ بھی تم سے ہی ہے باقی ہر طرف اسے اپنی ہلاکت ہی نظر آ رہی ہے تم چاہو تو اس کو سزا دو مگر اس نے اپنے گناہ کو تم سے چھپایا نہیں ہے تم بھی کیا سزا دے سکتے ہو تعلق ہی ختم کر دوگے سو وہ تو ہو چکا میرے نزدیک اب اسے مصیبت میں پھنسا ہوا ایک انسان جان کر اس کی مدد کر دو تو بہتر ہے ختمیں ہم نے لکھا تھا مجھے معاف کر دینا میں دو کشتیوں میں سوار تھی اسی وجہ سے بھنور میں پھنسی ہوں میں بہت پریشان ہوں برباد کرنے والا مجھے دھوکہ دے گیا ہے انسانیت کے ناتے تمہیں تمہاری شرافت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری مدد کرو اور مجھے مرنے سے بچلو میں برے حالات میں گھر چکی ہوں تم نے مدد نہ کی تو مجھے خود کشی کرنا پڑے گی اس کے سوا میرے لیے نجات کا اب کوئی راستہ نہیں ہے شکیب دوست تم ہی بتاؤ اب میں اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس نے میری خوشیوں کوالٹی چھوڑی سے زبھ کیا ہے میں تو خود بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں بھائی کو دلاسہ دیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ فوری طور پر وہ ہما سے شادی کر لے خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا محال تھا مگر بڑی نیکی تو یہی تھی کہ جس سے روان روان نفرت کر رہا ہو انسان اس ڈوبتے ہوئے کو بچائے لے اس کے لیے کو حمالیہ سے بھی بڑا ظرف چاہیے ہما کی زندگی بچانے کے لیے بالخر دوست نے بھائی کو آمادہ کر لیا کہ وہ فی الحال فوری طور پر اپنی منگیتر سے نکا کر لے یوں جلدی ہین نکا ہو گیا اور اگلے روز رخصتی ہو گئی صرف لڑکی کی ماں اس راز سے واقف تھی کہ اس کی بیٹی نے دنیا کو دکھانے کے لیے سرخ جوڑا پہنا ہے اور افتخار نے ان شریف والدین کی عزت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے ہما کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی گئی مگر وہ لٹی پٹی اور اجلی ہی رہی سہاگ رات کو افتخار نے اس سے کوئی بات نہیں کی کلام تو کیا اس کی طرف دیکھا تک نہیں جب تمام گھر والے سو گئے تو وہ علفاتے کر چھت پر چلا گیا اور فرش پر بغیر تکیا اور بستر کے ہی لیٹ گیا تمام رات آسمان کے اندھیروں کو تکتے ہوئے گزار دی خبر نہیں ہما نے وہ رات کیسے گزاری شادی کے بعد تین دن گھر پہ رہا اور ان تین دنوں میں ہما سے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد کراچی آ کر ویزا کی کوشش شروع کر دی ایک دوست کی مدد سے افتخار بھائی کو ویزمل گیا وہ ریاض چلے گئے اور وہاں ایک جنرل سٹور پر ملازمت کر لی دنیا کے دکھاوے کو ہر ماہ خرچہ کی رقم بھی بھیجواتا رہا مگر ایک بار بھی اسے خط لکھا اور نہ فون کیا جب امی کے فون سے اطلاع ملی کہ ہما ایک بچے کی ماں بن گئی ہے قربانی کی حد بس یہاں تک تھی افتخار بھائی نے خط پھاڑ کر چولہے میں ڈال دیا چھے ماں اور گزر گئے بھائی نے بچے کی صورت نہ دیکھی اور پھر بہت سوچ سمجھ کر ہما کو طلاق ارسال کر دی بھائی جانتا تھا کہ ہما کو بھی اس طلاق کا صدمہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اسے بھی اس عمر کا انتظار ہوگا اس کے لیے یہی احسان کم نہ تھا کہ افتخار نے جانتے بوستے اس سے نکا کر کے اسے بدنامی کے گڑے میں گرنے سے بچا لیا تھا بلکہ موت کے منح سے نکال لیا تھا ورنہ اس کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ کبھی نہ مٹایا جا سکتا تھا اسے منکوہ بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہما کو مرنے سے بچا لیا گیا طلاق کے کاغذ ملتے ہی خاندان میں کوہرام برپا ہو گیا برادری نے افتخار پر تھو تھو کی کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے ہما کو طلاق کیوں دی ہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ بے قصور تھی میرے گھر والوں کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ تھی اگر لوگوں کو شکایت تھی تو بھائی سے کہ تین دن کی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر سال بھر بعد خود آنے کی بجائے طلاق کے کاغذات بھیج دیئے ہما کو تو ایسی چپ لگی کہ وہ اپنی بربادی پر آنسو تک نہیں بہاتی تھی سبھی میرے بھائی کو برابلہ کہتے تھے کہ جس نے بلا قصور اپنی نئی نویلی بیوی کو طلاق دی تھی مگر میں جانتی تھی کہ جتنی ہما میرے افتخار بھائی کی مشکور ہے اتنا کوئی نہیں ہوگا اس کو تو اب طلاق کبھی غم نہ ہوگا کہ بھائی نے ایسے حالوں میں اس کو پناہ دی کہ جب سگے باپ اور بھائی تک لڑکی کو شوٹ کر دیتے ہیں آج کوئی کچھ کہے مگر میں اپنے بھائی کو مجرم نہیں سمجھتی کیونکہ وہ کسی حال اس کے ساتھ ایک جھوٹی اور بے روز زندگی نہیں گزار سکتا تھا وہ بیوی آمطلقہ ہوتی تو اور بات تھی تب اس کے بچے کو بھی باپ مل جاتا لیکن اب میر ابے اس کے بچے کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا تھا یہی کیا کم تھا کہ جس بچے سے افتخار نفرت کرتا تھا اس کو باپ کے طور پر اپنا نام دے دیا تھا اب وہ بن باپ کا بچہ نہیں کہلائے گا اور لوگ اس سے نفرت کر کے اس کی زندگی اجیرن نہیں کریں گے بلکہ وہ جہاں جائے گا اس کی ایک پہچان ہوگی اس کی ولدیت کے خانے پر ایک ایسے شخص کا نام ہوگا جس نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا بے شک وہ ایک مطلقہ کا بیٹا کہلائے گا تب بھی دنیا اس کو عزت سے جینے کا حق دے گی یہ احسان وہ تھا جو کبھی کوئی مرد کسی عورت پر نہیں کرتا میں سوچتی ہوں ممکن ہے میرے بھائی کو ایک بے وفاتر کی سے قدرت نے اس لیے ملایا ہو کہ اس کی مخلوق کو جینے کا حق مل جائے اور بھائی کی آلہ ظرفی کے باعث ایک ماسوم جانکوڑے کے دھیر پر دم توڑنے سے بچ گئے بھائی کہتے تھے ممکن ہے کہ مجھے ناکارہ اور گنہگار سے قدرت میں یہی کام لینا ہو ورنہ میں کون سا نکوکار تھا بعد میں سنا تھا کہ کچھ عرصہ ہما اپنے والدین کے گھر رہی پھر اس کے والدین نے ایک رشتہ دھونڈ کر اسے اس کے گھر کا کر دیا وہ بھی کوئی نیک آدمی تھا جس نے مطلقہ کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی گلے لگا لیا سنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہے خدا کرے ایسا ہی ہو لیکن دلوں کا کون جانے کہ دلوں کی نگری تو سب کی نظروں سے چھپی رہتی ہے تب ہی تو کہتے ہیں پر آلف دل پر دیں اسے لاکھ اب جاننے کی کوشش کریں نہیں جان پاتے